بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا ازہر ہوں نظر کم پاکستان کی سیاست میں گندے اور مکروک کھیل کا آغاز ہو چکا ہے سارے کے سارے لوٹے غدار جو کہ عمران خان کا نام کو کیش کر رہے تھے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے گرم ہمام میں آپ کو نہاتے ہوئے نظر آئیں گے صرف ذاتی مفاد کی خاطر اور اقتدار کی حوص نے ان سب کو آج بے نقاب کر دیا ہے جو جناب عمران خان صاحب کو اندر سے یعنی کہ سامد بن کر ان کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے اور پلین یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ہرمیشہ کے لیے راستے سے اٹھا کر ہم پارٹی کو ہائی جیک کر لیں لیکن جب وہ سارے کے سارے پلینز بے نقاب ہوئے تو اس سب کے بعد اب یہ تمام کے تمام لوٹے جو ہیں وہ آج ان کی شکلوں سے نقاب اتر چکا ہے میں جناب کچھ بڑی خبریں لے کر آپ تھی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کر رہی ہے کہ جناب فواج چودری کے حوالے سے فواج چودری جو ہیں ان کے بہت سارے رابطے اس طرح بہت طاقتور شخصیات کے ساتھ جاری ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح سے دھوکا دیا یہ جالی انقلابی ہے یہ لبرل یہ سرخہ جو نام نہاد لبرل بنا پڑتا تھا یہ جناب یہ جو ہے آسیت علی ذرداری کو پیارے ہو چکے ہیں فواج چودری صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ ان کے کام پر اہم رابطے ہوئے کس کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے اور قوم سے سیف اور اس میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور دوسری خبر پر ہم بات کریں گے جانگیر ترین کے حوالے سے جانگیر ترین جو ہیں وہ اچانک سے لندن فرار ہونے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ ایسی کیا وجہ آئی ہے کہ پارٹی کے کل اعلان ہوتا ہے آج وہ لندن جا رہے ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے وہاں پر کن کن کے ساتھ ان کی عام ملاقات ہونے جا رہے ہیں کیا وہ اہم پیغام لے کر وہاں پر جا رہے ہیں اس حوالے سے اندر کی خبر ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا اور پھر جاتے دو اہم شخصیات کا ہنگامی رابطہ اور رابطہ لائن جو ہے وہ کٹ گئی ہے کس طاقتور شخصیت نے اس شخصیت کو ساتھ جو ہے وہ ملنے سے انکار کر دیا جس کے بعد حالات جو ہے وہ مزید کشیت کی جانے بڑھ چکی ہیں اور پی ڈی این کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے اس حوالے سے تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیں بھر آئیکن کو دبا دیں انہوری تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خندت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظر کہ ہم سب سے پہلے تو جعوید چوہدری کے اس تجشیوں کو پر بات کریں گے جناب انہوں نے جو آج نئی سائنس ایجاب کی ہے اس کے پر بات کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مراز سعید جو ہیں وہ جب بھی اپنا آڈیو یا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کو باشروم کی ٹوٹی یا پھر کموٹ چلا دیتے ہیں تاکہ ان کی جو لکیشن ہے وہ ٹریس نہ ہو سکے یعنی کہ اس طرح کی تھرڈ کلاس جنرلزم کی جاری ہے جعوید چوہدری کی جانب سے اور یہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جعوید چوہدری اس وقت کی جنرلزم پاکستان میں کر رہے ہیں اور اس طرح کی تھرڈ کلاس یعنی کہ ہمیشہ سے گھٹیا چیرہ ان کا سامنے آتا رہا تو جناب یہ جو ان کا تجریہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آئنسٹائن بھی آج جناب شرمارہ ہوگا آئنسٹائن آج جناب اس کے وہ بڑی گھمبی صورتی جنرلزم نے پیدا کر دی ہے کہ جناب مراز صحیح تو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے اپنا ویڈیو اور آڈیو میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن میرے ذرائیں وہ بتاتے ہیں کہ مراز صحیح تو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں لیکن دوسری جانب جناب علی محمد خان اگر وفا کا دوسرا نام ہے تو وہ علی محمد خان ہے جو آج بغیر کسی مفاد کی گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ان کا جو آج کا بیان تھا وہ بہت اہم تھا ان کی وہ تقریب جب انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہی تھی کہ چلتے ہیں دوے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے حصیروں کی یہی خاص ادا ہے جب ان کا یہ شیر وائرل ہوا تھا تو اس کے بعد لے کر علی محمد خان جو ہے پاکستان کی سیاست میں نمائع کردار ہیں تو آج انہوں نے پانچویں بار گرفتار ہوتے ہو جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنے کے جنہوں نے نو مئی کو توڑ پوڑ کی انہوں نے ملک کو نقصان کیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے یہ جناب انہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف 27 دلہ جدوجہت کا نتیجہ ہے اور عمران خان ہمیشہ رور آف لوگ کی بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی فتح ہوگی اور عمران خان پاکستان کے دوبارہ وزیراعظم ہوں گے اور میں عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوا ہوں جب اس شخص نے پریس کانفرس کرنے سے انکار کر دیا تو جناب امان علی محمد خان کو آج انٹی کرپشن نے ایک اور کیس کے اندر گرفتار کر لیا یہ پاکستان کے اندر یہ ایسا ہو سکتا ہے اور دوسری جانب جراہ ہاؤس حملہ کیس جو ہے اس میں بہت اہم پیشرت ہوئی ہے کہ جہاں عدالت نے تیرہ خواتین ملزمان سے بائیس جوم تک تفتیش مکمل کر کے چلان جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے اور اس داتے دشتگردی کی عدالت نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں تیرہ خواتین ملزمان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بجوانے کا تحریح حکم نامہ جو ہے وہ جاری بھی کر دیا ہے اب اس ست کے اندر جناب بہت سارے اور شخصیات ہیں خطرناک دراہے پر جناب پہنچ چکا ہے لیکن دوسرے جانب یہ خبریں جو ہیں وہ تو ایک جانب ہے پلان جی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شاہ محمود قریشی کے ذریعے ایک پیغام جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اور وہ پیغام یہ تھا کہ عمران خان ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور پارٹی شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں عمران خان صاحب نے قوم سے ہم خطاب کیا پاکتوروں کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے اگر تم سمجھتے ہو کہ میں معافی مانگ کر رہا ہوں گا تمہارے ساتھ معافی مانگوں گا تو ایسا ہر گستی ہوں گا میں ڈٹ کر کھڑا ہوں جو تم سے ہو سکتا تم کر لو عمران خان صاحب آج ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں جٹان کی طرح لیکن پاکستانی قوم کا یہ حق ہے یہ فریضہ ہے کہ جناب وہ اس سچے شخص کے ساتھ وہ آج کھڑے ہو جائیں جو اس کا آج بیانی آئے پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے تو اسی وجہ سے اسٹیپلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کھڑے لین لگانا چاہتی ہے تو جناب اب پیانشی ہے جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تاہجات اہل تو دو شخصیات ہیں ان کو اہل کیا جائے گا دالتوں کے ذریعے پندرہ سپٹیمبر کو قاضی فائز صاحب پاکستان کے چیف دسٹس بننے جا رہے ہیں پاکستان کا سیاد پر اندن ہوگا اور پھر جناب وہ اپنا حلف اٹھاتے ہی دو تین بڑے کام کریں گے جھانگیترین اہل ہو جائیں گے نواز شیف اہل ہو جائیں گے اور عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا جائے گا یہ پروجیکٹ کا عیسہ ہے اور ایک بغل بچے کو پاکستان کا وزیراعظم پھر بنایا جائے گا بغل بچہ جھانگیترین بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ کہ میں آپ کو چل کر آپ کو بڑا دیتا ہوں اور پھر جناب اس حد کی اندر میں نے آپ کو اپنے پیشے ویلوگ میں خبر دی تھی کہ بند کمروں میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ معاملات تیہ ہو رہے ہیں کہ کس کو وزیراعظم بنانا ہے اور کس کو کون سی ودرات دینی ہے اور کس کو کہاں سے جتوانا ہے کس کو کہاں سے ہروانا ہے اور کس کو کتنی سیٹیں دی جائیں گی یہ کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں بند کمروں کے اندر بیٹھ کر یہ آپ کو میں نے بڑی خبر دی تھی اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرسلن کلیر ہوتی چلی جا رہی ہیں سب سے پہلے جانگیر ترین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جانگیر ترین جو ہیں وہ اچانک سے لندن فرار ہونے جا رہے ہیں اصل اس کی وجہ کیا ہے حقیقت کیا ہے جناب ایمن سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا امران خان صاحب کو چھوڑ کر تو اس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے اب اچانک سے میں آپ کو خبر دینا چاپتوں کہ جانگیر ترین کا پرویز خٹک سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورت احال اور آئندہ انتخابات سے متعلق گفتگو کی اور جانگیر ترین نے پرویز خٹک کو ملاقات کی دعوت دی اب جناب میرے پاس جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے ملاقات کی دعوت قبول کر لی ہے اور دونوں رہنماؤں کے ترمیان جل ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے اور یہ رابطہ ٹیلی فونک جو ہے وہ کئی دنوں سے جاری تھا اور جانگیر ترین کی پارٹی میں پرویز خٹک نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اب جناب یہ ایک اور شخصیت جو بینقاب ہو گئی ہے اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ڈھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر موجود ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں نے اکٹھے پریس کانفرس کی تھی پرویز خٹک نے پارٹی چھوڑ دی اسد کیسر صاحب نے پارٹی نہ چھوڑ دیں کا جناب اعلان کیا تھا اب جناب اس صحب کے بعد جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنگیر ترین جو ہے وہ آج رات برطانیہ جا رہے ہیں لنڈن جا رہے ہیں اور لنڈن میں کون سے شخصیت موجود ہیں وہ ہیں نوازشی خواجہ عاصف نے بھی کہا آتا تارن نے بھی کہا کہ جناب ہمیں جنگیر ترین سے کوئی خوف نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ سیٹ اجسٹمنٹ کر لیں گے یہ معاملات جو ہیں متحق ہو رہے ہیں جنگیر ترین اور نوازشیب صاحب کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہیں لنڈن میں اور یہ ملاقات جو ہے بہت اہم ہے کہ جنگیر ترین جو ہے وہ طاقت دروں کا پیغام لے کر لنڈن پہنچ جا رہے ہیں اور کچھ اہم چیزوں کے پر ڈسکیشن کی جائیں گے اور بہت ساری اہم معاملات جو ہیں متحق کیے جائیں گے لیکن ستکنبر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جنگیر ترین جو ہیں وہ اگلے وزیراعظم کی امید بار بھی ہیں اور وہ اگلا وزیراعظم بننے چاہتے ہیں اور پندرہ سکتمبر کے بعد یہ ساری گیم جو ہے بات کے سامنے آ جائے گی اور یہ اہل ہوتے ہی پاکستان کی وزیراعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے اس کے لئے جناب وہ جدو جہت کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں تو ممکنہ طور پر ایسا کھیل جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ جنگیر ترین جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہیں اور دوسری جانب باہ چودری جو ہیں کل ان کی تصاویریں اور ویڈیوز جو ہیں وارل ہوتی ہیں وہ اس تقہ میں پاکستان پارٹی کی جو ہے وہ سرمنی میں جاتے ہیں وہاں پر اپنا چیرہ چھپا رہے تھے آپ گھٹیا کام کرتے ہی نہ کہ آپ کو اپنا چیرہ چھپانا پڑتا ہے ایسا گھٹیا شخص جناب یہ میں نے اس کی زندگی میں ایسا منافقت بھرا چیرہ جو ہے وہ نہیں دیکھا اور اس کے نام سے جو منظوم نام لیے جاتے ہیں میں تو وہ نام بھی نہیں لنا چاہتا شاید وہ نام بھی بہت اچھے ہوں اور فباد چودری نے اپنے نام پر لارچ لگا دی ہے کہ اس طرح کا گھٹیا شخص میں نے آج سے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا میں اس سے بہت بار مل چکا ہوں میری بہت بار اس سے ملاقات ہی ہوں انتہائی در پوک یہ شخص ہے انتہائی جناب یہ گھٹیا ترین شخص ہے جناب فباد چودری صاحب وہ وہاں پر جاتے ہیں اور اس طرح میں پاکستان پارٹی میں شمولیت میں کرنے سے پہلے وہ آصیف و درداری صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے آصیف درداری صاحب سے رابطہ بھی کیا اور منظور وستان پیپلز پارٹی کے سینر رہنما ہے انہوں نے کہا کہ فباد چودری ہمارا ہے اور جناب وہ ہماری ہی پارٹی میں آئے تھا اور پھر فباد چودری رابطہ کرتے ہیں آصیف درداری صاحب سے آصیف درداری صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا لیکن جناب اب جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں سورسز یہ کلین کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں فباد چودری جو ہیں وہ جلد شمولیت کا اعلان کر دیں گے اور یہ رابطے جو ہیں وہ تیہ ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت یہ ایک بہت پڑا دھچکہ مل سکتا ہے پاکستان تحریق انصاف کو لیکن یہ بہت پڑا دھچکہ نہیں ہے یہ سارے آج ایڈلیکٹیبلز ہیں وہ بیندکاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جناب بیریسٹر علی بخاری اور شہین کو کور کمیٹی میں شامل کر لیا ہے اور اب یہ کور کمیٹی میں دائر ہے آصیف دمر صاحب بھی شامل نہیں ہے جو اس سے پہلے فباد چودری صاحب جو ہیں پارٹی چھوٹا چلے گئے پریس خٹک صاحب چلے گئے اب جناب یہ دو اہم نام جو ہیں وہ کور کمیٹی میں شامل ہوئے ہیں اور فباد چودری جو ہیں وہ آصیف عرید حداری صاحب کے ساتھ اس رابطے کے اندر موجود ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کینے کے اوپر رابطے جناب کیے جا رہے ہیں اب جناب یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ تو ایک جانب ہیں فباد چودری صاحب جو ہیں ان کی منافقت بڑا چیرہ آپ کے سامنے آج ایہاں ہو چکا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا پریشنر بھی بہت زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ بلیک میل بھی کر رہی ہے ویڈیوز دکھا کر فائلیں دکھا کر ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے اب جناب قائدی آزم جو ہے اس کی اعملنس خراب ہوئی ہم خاموش رہے ہیں پھر آپ نے نکا کہ قائدی آزم جو ہے ان کی بہن کو غدار کہا گیا ہم خاموش رہے ظلفقار علی بھٹو کو ایک غلط کیس کے اندر جالی کیس کے اندر پھانسی دی گئی ہم خاموش رہے پھر آپ نے نکا کہ شیخ مجیب کو غدار کہا گیا پاکستان کو دولخت کر دیا گیا پاکستان کو توڑ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے توڑا ہم جناب خاموش رہے اب جناب ایک پاکستان کے صدی کے سب سے بڑے لیڈر پاکستان اور مسلم امہ کے سب سے عظیم لیڈر عمران خان ساتھ کو آج خدار فتنہ کافر مرزئی انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان اس طرح کے القاباس سے پکارا جا رہا ہے ہم آج بھی خاموش ہیں پاکستانیوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خاموش رہے کہ ہمیں ہر بار ماریں گے طاقت بار ہمیں ہر بار ننگا کریں گے طاقت بار ہماری ہر بار کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے ہمیں آج اپنی حق کے لیے عواز کو اٹھانا پڑے گا اگر ہم اپنی عواز کو نہیں اٹھائیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب ہم غلامی کی زندگیوں میں جھکڑے رہیں گے ہمیں آج یہ مٹھی کھلوانے کی ضرورت ہے اور آج اگر ہم نے یہ مٹھی کھلوانی پھر جناب یہ ہم ازادی جو ہیں وہ ازادی سے جید سکیں گے اور عمران خان صاحب پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے یا آپ نے keep it in your mind لیکن جناب اس حق کے اندر جو دو طاقت بار شخصیات کا ہارٹ لائن پر آتا ہو یہ رابطہ لائن جو ہے وہ کٹ گئی ہے مراسم بھی ہیں ان کی بیوی جو ہیں وہ ایم پی اے ہیں پاکستان مصابق نواز کے ٹکر سے اب جناب ہوا یہ کہ اطراز جو ملی ہے کہ ایک شخصیت نے اپنی کرسی بچانے کے لیے آسیف علی زرداری کی منت ترلے کی اور آسیف علی زرداری سے وہ ملقات کرنا چاہتے تھے اور آسیف علی زرداری صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا ہے اب چونکہ آسیف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ زکاہ اشرف کو پی سی بی کا چیرمین بنانا چاہتے ہیں اور نجم چیٹھی کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے اور پہلے یہ صحافت کرتے تھے چیڑیوں کی خبریں لاکے دیتے تھے اور پھر جناب یہ پی سی بی کے چیرمین بنتے ہیں نونلی کے کہنے کے اوپر ظاہر ہے اسر رسوک تھا اب زکاہ اشرف ساری گیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں جا چکی ہے اب ساری گیم آسیف دداری کے ہاتھ میں داکتوروں کے بڑے اچھے خیراری بھی ہیں اب زکاہ اشرف جو کو پی سی بی چیرمین لگایا جائے گا نجم چیٹھی کی یہ کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے اور اب ہم ان کو دوبارہ پاکستان کی صحافت میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ تمام دیٹیلز ہم میں آپ کے سامنے رکھیں اب تک کے لیے تا ہی اپنا خیال رکھی گا اسر رنگار پلانز بھی کھلک رہے ہیں اللہ نکی بان پاکستان زندہ بات